بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ان دو توپکس کے مطالب بات کریں گے نمبر ایک کہ پین پکڑنے کا طریقہ یعنی سمپل پین جو ہوتا ہے اس کے پکڑنے کا طریقہ صحیح طریقہ کیا ہے اور نمبر دو کٹ مارکر کے پکڑنے کا طریقہ اور کٹ مارکر کو استعمال کرنے کا طریقہ یعنی کٹ مارکر کو ہم جو پکڑنے کا طریقہ دونوں کا سیم ہی ہوگا بات کٹ مارکر کے اندر جو اس کا کٹ ہوتا ہے اس کو ہم نے کس اینگل سے یوز کرنا ہے اس کے طریقے کو ہم سمجھیں گے تو فرسٹ آف اول ہم سنپل پین کو پکڑنے کا طریقہ سمجھتے ہیں تو یہ دیکھیں پین کو ہم ان تین انگلیوں سے پکڑتے ہیں ان تین انگلیوں سے یہ دو لیاں جو تھے اس سے مضبوطی دیتے ہیں گریپ دیتے ہیں اور یہ تیسری جو ایک طرح کا سہارا ہوتی ہے دیکھیں جیسے اب یہ دیکھیں یہ پین اس کے اندر پہلے سے یہ تین نشانہ دیئے رہے ہیں دیکھیں یہ ایک سائیڈ یہ دوسری سائیڈ اور یہ نیچے تو ان دونوں یہاں پہ ہم اس طرح دھوگنیاں رکھیں گے دیکھیں جسے اس پہ نشان دیئے گئے ہیں اس طرح دھوگنیاں رکھیں گے اور یہ اس سے ہم نے گریپ دینی ہے یہ تیسری یہ ہوگی یہ ایک سہارا ہوگی ایک طرح کا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہے صحیح بیس طریقہ پکڑنے کا پین اچھا اور سیکھن یہ کہ پھر اس کے اندر کونسی جگہ ہے جہاں ہم نے پکڑنا ہے تو بس وقت بعض لوگ بہت آگے سے پکڑتے ہیں تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے اور بہت پچھے سے پکڑنا یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس سے بھی ہمارا بیلنس جوتا ہے وہ پورا نہیں رہتا اس جگہ پہ زیادہ زور آ جاتا ہے تو ہم نے اس جگہ سے نہ بہت آگے سے نہ بہت پچھے سے بلکل میڈل سے ہم نے اس کو پکڑنا ہے اس طریقے سے اچھا اور دوسرا یہ جو کٹ ہے یہ یہ جو نب ہے یہ اس سیڈ پہ ہو یہ اس طرح سے اور اس میں پھر بیٹنے کا طریقہ بھی آئے گا کہ ہم ہم نے کس انگل پر کھوپی کو رکھ کے ہم نے لکھنا ہے تو اب نسال در میں اس انگل سے بیٹھا ہوں اس انگل سے اور کھوپی میرے سامنے یوں رکھی ہے یہ دیکھیں اور صحیح بیٹھنے کا طریقہ کہ جس انگل سے ہم ہمیں لکھنے میں زیادہ کمفٹ ہو تو اس کی لیے بیس طریقہ یہ ہے کہ ہم اس جیسے یہ دیکھیں اس انگل میں بیٹھے اور کوپی ہمارے سامنے اس انگل میں ہوں ہمیں یوں بیٹھا ہوں کوپی کے اس چیزے بیٹھا ہوں وہ کوپی میرے سامنے یوں ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے سامنے کوپی یوں ہوئے گی تو جب ہوں یہاں سے لکھیں گے ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اگر ہم یوں رکھ کے لکھیں گے تو پھر ہمیں اوپر سے دیکھنا ہوگا یہاں سے ہم دیکھیں گے تو ہمیں بیٹن میں زیادہ کمپٹ نہیں ہوگا تو بیس طریقہ یہ ہے کہ ہم سیدھا یوں بیٹھیں اور کوپی اپنے سامنے یوں رکھیں اس طریقے سے ہم کوپی کو رکھیں اس طریقے سے یہ ہے بیس طریقہ چلے ہم اب اسی طریقے سے پین کو پرکڑ گے کچھ لکھ لیتے ہیں کچھ لکھ لیتے ہیں یہ ہماری ہماری اس طریقے سے تو اب سیکنڈ ہم یہ سیکھیں گے کہ کٹ مارکر کو ہم کس طرح پکڑیں اور کس طرح استعمال کرنا ہے پکڑنے کا تو مطلب دونوں کو سیم ہی ہے مارکر کے اندر ہی ہے کہ اس کی نیچے جو کٹ ہوتا ہے کٹ کا کٹ مارکر میں یہ نیچے اس کا جو کٹ ہوتا ہے اس کو ہم نے کس اینگل سے پکڑنا ہے یہ چیز ہم نے سیکھنی ہے باقی جو پکڑنا ہے وہ تو دونوں کا سیم ہی ہے چاہے وہ سیمپل پین ہو یا کٹ مارکر ہو اسی طریقے سے ہم نے ان دو انگلیوں سے میں نے بتایا کہ ان دو انگلیوں سے ہم نے پکڑنا ہے اور یہ تیسری انگلی ہم نے اس کے ساتھ ایک سہارے کے طور پر دینے ہیں اب بچپن سے ہی ایک نیچر لیے ایک الگ انداز ہوتا ہے پکڑنے کا اب کوئی آگے سے پکڑتا ہے غلط طریقے سے ویسے ہی اس کا آدھ جو ہے نا وہ آدھی ہے تو اب اس کو اپنا نیچر چینج کرنا یہ کافی مشکل ہوگا تو اس کی لیے کہ وہ اس کو آہستہ آہستہ سے کبھی کبھار پریکٹس کرتے ہوئے اس چیز کا خیال کریں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کی عادت بھی چینج ہو جائے گی करดوسری ہم کٹ مارکر کو پکڑنے کا طریقہ یعنی کہ کٹ جو کٹ معرکر کے آگے جو کٹ لگا ہوا ہے اس کو ہم انہیں کس اگل سے پکڑنا ہے کس اگل سی useless کرنا ہے اس کو سمجھنا ہے تو پرس 파ول ہم یہ دیکھیں کہ کٹ کو سمجھے یہ دیکھیں یہ کٹ ہے اس لین کے پر یہ یہ اس کا کٹ ہے یہ تو اب اس noise کے پکڑسکتے ہیں یوں بھی پکڑ سکتے ہیں یوں بھی پکڑ سکتے ہیں یوں بھی پکڑ سکتے ہیں تو کونسا طریقہ صحیح ہے تو اس کو سمجھنے کے لئے ہم تھوڑی سی ایک تمہیدی بات آپ سے کر لیں کہ ہن رائٹنگ ہو گئی یا کھیلی گرافی کھیلیں اس کے اندر ہم کو دو چیزیں سیکھنی ہوتی ہے ایک جتنے بھی حروف ہے ان کے جو شیپ ہوتے ہیں وہ ہم نے سیکھنے ہوتے ہیں وہ تو ہم سمپل پین سے سیکھ لیتے ہیں جیسے یہ میں نے لکھے حروف کے جو شیپ ہوتے ہیں یہ ہم کیسے سیکھیں گے اس کے لئے ہم نے جو پورا ہن رائٹنگ کا جو پورا سلیبس ہوتا ہے وہ حروف سے لے کر یہ تک اور پھر آگے جو بے حروف بے جیم یہ پورا سلیبس کو ایک بار اس کا پورا مکمل ہم نے لکھنا ہوتا ہے یہ تو ہم اس سے سیکھیں گے پھر اس کے اندر سیکنڈ چیز ہوتی ہے کہ حروف کے اندر کٹ مارکر سے جب ہم لکھتے ہیں یا کٹ پین سے تو کہیں موٹا اور کہیں باریک ہوتا ہے جیسے یہ میں بسم اللہ لکھے یہاں سے باریک یہاں موٹا یہاں باریک یہ موٹا اور باریک کا فرق یہ چیز ہوتی ہے اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کٹ مارکر سے ہوتا ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا چوڑا ہوتا ہے اسی موٹے اور پتریے کا جو فرق ہوتا ہے اس کا سارا ڈیپینڈ جو ہوتے ہیں وہ کٹ مارکر کو پکڑنے پہ ہوتا ہے کہ ہم اگر اس کو صحیح پکڑیں گے تو جہاں موٹا بنانا ہوگا ہوں وہاں خود ہی موٹا بنے گا اور جہاں باریک بنانا ہوگا ہوں وہاں خود ہی باریک بن جائے گا جیسے مثال کے طور پر اچھا پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ صحیح طریقہ ہے کیا اب اس انگل سے میں بتائیں نہیں یہ اتنے سارے انگل ہم کس بھی انگل سے پکڑ سکتے ہیں ہم نے اس انگل سے دیکھیں یہ لگی یہ ہمارے لئے ایک طریقہ ہوگا یہ طریقے کو جیسے صحیح طرح سمجھ لیں کہ اس طرح ایک لکی لگا کے ہم نے اس کے اوپر یہ رکھ لینا یہ دیکھیں یہ کٹ اس انگل سے ہونا چاہیے یوں پکڑ کے دیکھیں اب ہم کوئی ایک فرٹ لکھتے ہیں اس جیم اب اس کے اندر دیکھا جائے تو یہ والی جگہ باریک دھراغیں موٹا پھر نیچے آتے باریک یہ موٹا یہ باریک تو یہ موٹا اور باریک کیسے بنا تو اس کا بیسک جو ہے نا وہ یہ کہ ہم نے کٹ مارکر کو صحیح طریقے سے پکڑا وہ بھی اس انگل سے دیکھیں اب اس انگل سے جب ہم کٹ پکڑیں گے تو یوں اوپر جاتے وہ باریک لکھے گا اس انگل سے جب ہم یوں جائیں گے تو وہ موٹا لکھے گا اس انگل سے جب نیچے آئیں گے تو باریک پھر یوں جائیں گے اس انگل سے تو وہ موٹا لکھے گا اوپر جاتے ہوئے پھر باریک تو انگل اگر ہمارا صحیح ہو اگر ہمارے کٹ کا انگل صحیح ہو تو جہاں موٹا بنانا ہو وہ خود ہی موٹا بنائیں گے دیکھیں اب یہ ہمارا اسی انگل سے نہیں اوپر گئے اسی سے ہم یوں گئے موٹا بنا اسی سے ہم نیچے آئے تو باریک بنا اسی سے ہم یہ دیکھیں اس کے لئے ہم نے ایکسٹرا کوئی مومنٹ نہیں کرنے پڑتی ہے صرف یہ کہ ہم نے صحیح انگل سے کٹ کو پکڑنا بنانا ہوتا ہے تو پہلی چیز تھی حروف کے شیپ بنانا تو وہ ہم سیکھیں گے پورا کمپلیٹ جو کیلی گرافی کا جو کورس ہوتا ہے اس میں ہم لوگ پورا وہ سیکھیں گے کہ ہم کس طرح جب وہ ہم پورا کمپلیٹ کورس کریں گے تو ہمیں ہر حروف کا جو شیپ ہوتا ہے وہ صحیح سمجھ میں آ جائے گا اور پھر یہ موٹا باریک کو سمجھنے کے لئے ہم نے اس کو کٹ پین کو صحیح سمجھنا ہے کہ ہم نے کٹ مارکر یا کٹ پین کو کس طرح صحیح طریقے سے پکڑنا ہے صحیح تو اس چیز پر فوکس کیا جائے اگر آپ اس چیز کو سمجھ لیں تو ممکن ہے کہ آپ کے ریٹنگ میں بہتر ہی آ جائے کیونکہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ریٹنگ کافی حد تک بہتر ہوتی ہے بہت صحیح طریقہ نہیں آتا جسے اب ہم یہ ہی لفظ لکھ رہے ہیں جیم کسی کو شیپ آتا ہے بنانا بہت اس کو اس نے کٹ صحیح نہیں پکڑا اب ہم یہ طریقہ صحیح ہے نیسے انگل سے وہ کوئی اس طریقے سے پکڑ لیں تو پھر دیکھیں اس طریقے سے بنے گا اگر کوئی اس اینگل سے پکڑ لیں دیکھیں تو اس طریقے سے بنے گا دیکھیں اب شیپ اس نے صحیح بنایا بڑ اس نے ایک موٹے اور پتلے کا جو ایک نا وہ غلط کر دیا اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اس نے کٹ کا انگل صحیح نہیں پکڑا تھا تو وہ صحیح انگل سے پکڑیں گے تو شیف صحیح بنے گا آپ دیکھیں اسی شیف کو اگر ہم صحیح انگل سے بنائیں گے تو یہ صحیح بن جائے گا یہ دیکھیں یہ ہے یہ غلط انگل ہے یہ چیز اس کو ہم نے سمجھنا ہے آج کی ویڈیو میں بس یہی دو بات تھی بتانا مقصد اور آگے بھی انشاءاللہ میں اسی طرح کی جو کلیگرافی ہنڈرائٹنگ سے مطالق باتیں ہوئیں گی اور جو آپ پوچھیں گے اس کے مطالق میں ویڈیوز بنایا کروں گا اور اس کے کلیگرافی جو کورس ہے ہنڈرائٹنگ کا اس کے مطالق بھی میرا ارادہ ہے کہ میں ان قریب اس کے مطالق کورس پورا کمکلیٹ شروع کرواؤں اور پلاننگ اس کے مطالق یہ ہے کہ میں بھی اتنے دو دن جو ہے وہ کورس ہے اس کی سٹارٹنگ کروں اور دو دن میں ویڈیوز ڈالوں اور پھر جو اس میں انٹرسٹڈ ہیں اور کمپلیٹ کورس کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا ہومورک اسی سے دیکھ کے کریں اور مجھے پھر اپنا ہومورک چیک کروائیں باقی دن میں اور تو انشاءاللہ جتنا ممکن ہو سکے گا میں ہر کسی کا ہومورک چیک کر کے ان کی مسٹیک اس کو سمجھاؤں گا تو آج کے لئے اتنا ہی بس دعاو میں آت رکھئے السلام علیکم